اللہو 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 خب جو شریعت کا پاسدار ہو شریعت کی کوئی چیز جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے ادا کرنا ہے رسول خدا کی چہرے کا رنگ اور جاتا تھا جب آزان ہوتی تھی زرت پڑ جاتا تو ان کی زوجہ کہتی ہے کیوں اللہ فکار رہا ہے اور وہاں بیٹھے پہ کتنا رہا ہے نہیں نہیں نماز مسجد چلنے تو مسجدانے ہوتا ہے اصلا دونوں کا ٹکراؤ نہیں ہے دونوں ایک ہی ہیں خب نماز جب اپنے ٹائم پر کی جائے تو حسین ابن علی کی وجہ سے ادا ہو رہی ہے اور اگر ازاداری کی جائے تو گویا آپ دوسرے ٹائموں پر نماز کو بچانے کا کام کر رہے ہیں کمپیر کس چیز کو کر رہے ہیں آپ یہ دشمن ہے آپ کو بیزی کر رکھنا چاہتا ہے اور کیونکہ ہمارے پاس تو ٹائم تو اتنا زیادہ ہے کہ ہمارے پاس تو پڑی رکھی تو باتیں ہیں نہیں کتابیں ہم نے پڑھنی نہیں ہے ٹیکنالوجی ہم نے لینی نہیں ہے ترقی ہم نے کرنی نہیں ہے نفس تو خواہشات کا غلام ہے تو انہی باتوں کے مزے آتے ہیں ہم لوگوں کو یہ لے لو یہ لے لو عزیزان امام بھار نکلے ان سے بھار نکلے امام اتنا کچھ دینا چاہ رہے تھے ہم نے آج تک آئمہ کی روایت سے کچھ بھی نہیں لیا یہ صحیح سجادیہ کے بعد امام کی ایک اور کتاب ہے رسالہ حقوق یعنی ہر چیز کے حقوق بیان کی ہیں امام نے کھولیں اس کو یہ جو اتنے آج معاشرے کے اندر فساد ہو رہے ہیں میہ بی بی کے اختلافات ہو رہے ہیں بچے کو باپ کا استاد کا حق کیا ہے ہمسائے کا حق کیا ہے میرے انڈر میں جو کام کر رہا ہے اس کا حق کیا ہے میں جس کے سپروائزر ہوں اس کا میرے پہ کیا حق ہے یعنی سارے حقوق امام نے بیان کی ہیں ہم سے زہمت ہی نہیں ہوتی ہم کھولنے اس کو یہ اختلاف سارے ختم ہو جائیں گے آپ کے کتنا آج معاشرے کے اندر یہ سب سے بڑا ایشو ہوا وہ ہے سوشل ایشو کہ جو فیملی پرابلمز بریک اپس یہ سب کیوں ہیں کیونکہ ہم ہم دین کو لے ہی نہیں رہے ہم دین کو تو ڈراموں سے لے رہے ہیں سارا تو ڈراموں میں یہ ہوتا ہے وہ مساس کبھی بہو بن جاتی ہے وہ کبھی اس کو ڈائی ورڈ کبھی اس کو دے دیتے ہیں وہ اس کو دے دیتے ہیں ہمارا سسطم ویسی جل رہا ہے عزیزان محترم جب آپ اصلی دروازہ بند کریں گے دین کا تو یہی کھلیں گے پھر آپ کے گھروں کے اندر برباد ہو رہی ہے نسل عزیزان محترم میں اگر آج بول رہا ہوں کہ میرے گھر میں آگ نہیں لگی ہوئی تو خوش نہ ہوں اطراف میں آگ لگی ہوئی ہے کل یہ آگ میرے گھر میں بھی آئے گی تو میں کچھ کروں روکوں اس کو جب تک تعلیمات اسلامی گھر پہ حاکم نہیں ہوں گی یہی مشکلات ہوں گی بیٹی کو جب آپ گھر سے رخصت کریں تو بیٹی کو یہ کہہ کے رخصت کریں کہ بیٹا اب واپس جنازہ آئے گا تو وہ ہمیشہ ہر حال میں اپنے گھر میں سیکریفائس کرے گی اپنے گھر کو آگے لے کے چلے گی لیکن اگر آپ آج صبح شام اچھا یہ کر دیا اچھا وہ کر دیا اچھا انہوں نے یہاں نہیں لے کے گئے اچھا انہوں نے ایسے کپڑے بنا کے دیئے بس وہ دوسرے دن اپنے گھر آیا جاتی ہے کیونکہ آج کل تو کال ٹیلی فون موبائل سستہ اتنا ہے کہ انسان تو چیپ ہے آج کل تو آپ کر لیں ریسرچ یہی کہتی ہے کہ خواتین دن میں پانچ ہزار جملے بولتی ہیں اس کو بولنا ہے چاہے کچھ بھی کرنا ہے آپ گھر سے نکلیں گے اس کے فون شروع ہو جائیں گے جب آپ واپس آئیں گے تو بھی وہ دو تین ہزار ہی بول چکے ہوگی پھر بھی دو ہزار باقی ہیں مرد دو اڑھائی ہزار جملے بولتا ہے وہ اب جب وہ گھر آئے تو وہ بولتا ہے یہ 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 ہوا کہتا ہے اچھا پھر وہ پچاس پیس جملے اور بولتی ہے یہ نہیں ہوا یہ نہیں ہوا یہ نہیں لائے وہ نہیں لائے یہ نہیں کیا یہاں جانا تھا وہاں جانا تھا یہ بیشارہ کہتا ہے ابھی تو میں تھکاوہ آیا ہوں تھوڑی دیر تو صبر کر لیں پھر وہ شروع ہو جاتی ہے وہ نیچرل ہے اس کو کرنا ہے پھر تو اس کو تربیت کریں کس سے بات کرنے ہیں آج کتنے لوگ ہمیں کہتے ہیں آگا مسائل ہے زندگی میں وائف کے ساتھ مسائل ہیں اس کے ساتھ سمجھ نہیں رہی ہیں گھر والوں کی زیادہ سنتی ہیں اس کی سنتی ہیں گھر والے دیکھیں گھر والے بعض محبتیں نقصان دے ہوتی ہیں بعض ماہوں کی محبتیں گھروں کو برباد کرتی ہیں یہ سمجھنے کی کوشش کرنا ہے عزیزانہ مہترم یہ سوشل ایشو ہے یہ نیچرل ریالٹی ہے یہی گھر بنائیں بنائیں ہم لوگ اور اگر آپ سے بھی کوئی کبھی مشورہ کرے کبھی بھی کسی گھر کو توڑنے کا مشورہ مت دے کہیں نہ کہیں شخص کی بھی کلتی ہے عزیزانہ مہترم جب آپ سے ایک فرد منیج نہیں ہو رہا آج کل آپ امام زمانہ کی حکومت میں دنیا منیج کریں گے ایک شخص آپ سے منیج نہیں ہو رہا آپ ایک بہورویر کو نہیں کہیں ڈسٹنگ کر پاتے کہ اس کی ضرورت کیا ہے اس کی مشکل کیا ہے یہ ہم سے ہل نہیں ہو رہا آج بچوں نے ادھم مچایا بھائی یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں بچے ہیں وہ میٹرک پاس تھوڑی ہیں کوئی وہ آپ کو تو اکثر لوگوں کو سرکس کا جانور چاہیے وہ شیر بھی جو ہے وہ کودرہ ہے اب اس کی تھوڑی عوقات ہے کہ وہ رنگ میں سے کودے شیر ہے وہ نہیں بچے بھی ایسی ہونے چاہیے ہیں نہ ہلیں نہ جلیں بچے ان کے اندر انرجی نہیں ہوگی اکثر لوگ مسجد میں ڈانٹے ہیں نہیں ڈانٹنا چاہیے بچوں کو بچے ہیں ان کو کھلنے دیں شکر کریں آ رہے ہیں یہاں روکیں گے کل یہ کئی اور بیٹے ہوئے ہوں گے پارٹی بنانے کے لیے آنے دیں ان کو یہ کس کا بچہ آگیا اکثر بزرگ یہ کس کا بچہ آگیا یہ کیا کر رہا ہے وہ بچارہ اتنا شرمندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں بھی نہیں جاؤں گا نہیں کر رہے ہیں ایسا صدر اسلام میں بچہ ایک خاتون اپنے ساتھ لے کر آئی چھوٹا سا بچہ تھا نماز ہو رہی ہے مسجد نوی میں سورج کی روشنی ہلکے ہلکے نماز کی کچھ رکاتوں کے بعد ماں نے بچہ لٹایا ہوا تھا چھوٹا سا بچہ اس پر روشنی پڑی بچے نے گریہ چروع کر دیا رسول خدا نے نماز کی رکاتیں کم کر دی اب کچھ نہیں یا اب یہ بچے کو مسئلہ ہوگا گا عزیزان ہے مہترہ اب یہ ہمارے دوست کر رہے ہیں یہ رسول خدا نے کیا کیا یہ دو کیوں کر دی بھر رسول شریعت لے کر آئے تھے یا تم لے کر آئے ہم تو اتنے مقدس ہو گئے ہیں کہ رسول کو بھی دین سکھانے کی چکر میں لگے تھے یہ امام نے کیا کیا یہ امام نے کیا 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 مطلب ہے امام نے کیا کیا یہ پچیس سال امام بیٹھے چھو رہے ہیں وہ تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ امام بہتر جانتے تھے کیا کرنا ہے آپ امام کی اطاعت کریں